دنیا بھر میں انسانی حقوق پاکستان کے پڑوس میں واقع ملک بھارت جو اپنے آپ کو سیکولر انڈیا گردانتا ہے اور سب سے بڑی مثال اس کے سیکولر نہ ہونے کی یہ ہے کہ جو حالیہ لوگ سبا میں بل پیش کیا گیا جو مسلمانوں کے نہ صرف خلاف ہے بلکہ جو باقی قومیتیں ہیں اور ان قومیتوں کے علاوہ رس اس کے نظریہ کا خوب پرچار کر رہا ہے اس سے متعلق بھی پروگرام میں بات کریں گے بھارت کے اس اقدام کے خلاف پاکستان کی اب کیا سٹریٹیجی ہے یہ بھی ہم آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ سابق صدر آصف زرداری کا دماغ سکڑتا جا رہا ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ترجمان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے انتہائی تشویشناک صورتحال ہے مزید آصف زرداری پر جو کیسز ہیں اور ان کی جو صحت کی صورتحال ہے آنے والے دلوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اس سے مطالق بھی آج کے پروگرام میں تذکرہ کریں گے نواز شریف صاحب کی صحت بھی اچھی نہیں ہے فالش کا خطرہ بھی ان کو ہو سکتا ہے یہ ان کے موالش کا کہنا ہے ڈاکٹر ادان کا یہ بھی پروگرام کے ایجنڈے میں شامل ہے لیکن نظامی صاحب سب سے پہلے حکومت اور اپوزیشن کا ڈیڈ لاک تو ہے ہی بہت سے معاملات پر ایک محاذرائی کی بھی کیفیت ہے لیکن اس سے امپورٹنٹ آج جو کیابنٹ میٹنگ ہوئی ہے اور کیابنٹ میٹنگ میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا نام ای سی ای سی ایل سے نکالنے کو لے کر بہت سے وزراء اس کے مخالف ہیں کیا ریزن ہے اگر قیادت یہ فیصلہ کر بھی دیتی ہے تو وزیروں کے تحفظات کیا ہیں اصل میں یہ ایک تاثر بن گیا ہے جو فرداث عاشق آوان صاحبہ نے آج اپنی پریس کامرنز بھی کہا ہے کہ لوگ اور میڈیا کو گردانا ہے ذمہ دار کہ لوگ وکٹری کا سائن بنا کر تو نکل جاتے ہیں وہ نواز شریف کی طرف اشارہ ہے اور وہ ایسے تاثر بن گیا کہ نواز شریف ان کو جل دے کر گنچہ دے کر تو چلے گئے ہیں وہ بیمار وغیرہ تو ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں کہ ان کو ایراملس پہ جانا پڑے اور یہ بھی کوئی آشکار نہیں ہوا کہ وہ انگور سامنے پڑے تیپال سامنے پڑا تھا فوٹوگرافک سیشن ہو رہا تھا شہباز شریف صاحب پوری طرح فارمللی ڈریس تھے اور وہاں تصویریں کھنچی گئیں جو ریلیز بھی کی گئیں تو ایک پلٹی آئی میں ایک تاثر بہن گئے کہ ہمارے ساتھ بڑی بوری ہوئی ہے تو اب ہم نے مریم کو نہیں جانا دینا یہ کوئی میرے خیال ہے کوئی اتنا پبلک ایشو نہیں ہے بڑا ایشو نہیں ہے آپ نہیں نہیں پبلک نہیں میرے مطلب اتنی کوئی لوجیکل تھنکنگ نہیں یہ جذباتی تھنکنگ ہے کہ اگر تو مگیاں نواز شریف کی طبیعت بہت نازاز ہوتی ہے تو پھر تو تو ان کو اور ان کو جانا پڑے گا لیکن ان کی دوسری بہن وہاں موجود ہیں لیکن ایک بات جو ہے میں یہ کہنا چاہا ہوا ہے کہ شریف فیملی کا جو لندن سے روانس ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے خطر بھی نہیں ہوا کبھی بڑھتا ہی جا رہا ہے مزید بڑھتا جا رہا ہے میاں نواز شریف جب بھی امریکہ جاتے تھے جاتے تھے جاتے ہوئے آتے ہوئے وہ لندن رک جاتے تھے ٹھیک ہے کچھ جگہ نہیں نظام سے پسند ہوتی ہے جدے سے انہیں کہا میں لندن جانا ہے میرا پتر بڑا خراب اس کو ایم ایس ہے مشر اپنے جاؤزی لندن جانا ہے شہباز شریف جاتے ہیں چار دن کے لیے چار ہفتے لگا کے آ جاتے ہیں جی جی ایسے ہی ہے اور واپس ہمیں سوال پڑھتا ہے اور بے مقصد وہاں پھر رہے ہوتے ہیں بانڈ سٹریٹ پہ درہ در جی جی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھی سیاست آپ نے یہ ٹھیک ہے پورٹرلیٹ بات ہے کہ سیاست آپ نے پاکستان میں کر رہی ہے پاکستان میں ایک بہرانی کیفیت ہے مقال 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 پی ای میل ان کے جی پی ای میل ان کے پریزیڈنٹ وہاں بیٹھا ہوا کیا کول چرے بڑھا رہا ہے ہاں پیٹرن ان چیف وہاں بیٹھا ہے پریزیڈنٹ وہاں بیٹھا ہے اب جو ان کی جانشین ہیں وہ بھی وہاں چلی جائیں گی ایک اور آپ کو وہاں جو میں نشتا ہوں کہ ابھی جو پانچ یا سات لوگ تھے جو گئے ہیں چھے لوگ گئے چھے لوگ اب یہ جو سارے اسی ایسے سے میں خود توچنا پڑا، میں کہا آپ سے ایک تو کرایا بڑا زیادہ ہو گیا، پھر ان کو جانا بھی بزنس کلاس میں پڑتا ہے، اکانومی میں جائیں تو لوگ کہیں گے، اچھے تو مساستدان ہو، وہاں جا کے ان کو سٹیک کرنا پڑتا ہے، اب اگر ایک دکھا جائے تو دس مندرہ لاکھ روپے، فی کم از کم اگر شاپک نہ بھی کرے، تو یہ سارے کے سارے کوئی اتنے سیٹ اور جاگیر دا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے، کوئی لگاتا ہے پیسے؟ ان کو خود ہی در کرنے پڑتے ہیں، آپ کا حالہ میاں نواز شریف لکھتے ہیں، نہیں تو کیا کرزے لے کے جاتے ہیں یہ سارے، ادار لے کے جاتے ہیں، یہ اتنے بھی کوئی اگذرہ نہیں ہے، لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لندن کیوں؟ لندن، 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 اچھا یہ لندن، پاکستان کی سیاست، لندن شریف فیملی، بڑا گہرا تعلق ہے ان کا، نظامی صاحب اس میں بھی بات کرتے ہیں، اچھا آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں، زرداری صاحب کو آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان کا دواغ سکڑ گیا، ان کا کیا کہنا ان کی فیملی کا؟ کہ ان کو کراچی جانا دیا جائے جہاں کہ وہ اپنی مرضی کا علاج کرا سکے، وہ لندن جانے کی حضرت نہیں بھانگ رہے ہیں، لیکن کراچی بھی ان کے لئے اس وقت ایک طرح کا، لیکن ایک ملک میں ہوتے ہوئے، ایک ایسا شخص جو کہ اس وقت کنوکٹڈ نہیں ہے، کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے کہ اس کا جائے وقوج کہہ سکتے ہیں، جی جی یعنی جو قائم ہوا ہے وہ ہے، سندھ، پکڑا کہاں گو ہے ان کو؟ اسلام آباد پنڈی میں، یہ ٹورچر ہے، یہ انسانی حقوق کی جو مطرمہ شیری مزاری نے کہا ہے یہ خلاف ورزی ہے اچھا نظامی صاحب، آصف زرداری صاحب پر بات کریں گے نواز شریف صاحب کی صحت کی، آپ نے بات کیا، ان کے موالج تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو فالج کا خطرہ ہے جو جو تاریخ قریب آرہی تو ان کا پرچار بیماری کا بڑھتا جا رہا ہے، لیکن آج شیخ رشید صاحب نے کہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بیمار نہیں ہوں جی جی جی، بیمار ہیں، لیکن شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ غلط میڈیکل ریپورٹ کے بارے میں غلط معلومات دی گئی اور ان کے صحت پر ڈراما رچایا گیا، ہم نے انہیں باہر بھیجنے مناسب سمجھا اب غلط معلومات کس نے دی؟ کیا پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت میں نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو دیکھے ایک قسم کا نیرٹیو ہے نا اور میں اس پر آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اوکٹ ہوئی ہیں جو فگرز ہیں جو ریپورٹ سے یہ ان کا کنونسٹ نہیں ہے، یہ کن سے کن کی ہیں؟ آئی بی نے کی ہیں؟ حکومت تو ان کی ہے؟ آئی ایس آئی نے کی ہیں؟ محترمہ یاسمین راشد نے کی ہے ڈاٹر فیصل نے کی ہے جو میڈیکل بورٹ کے ہیڈ تھے، ڈاٹر انہوں نے کی ہے سیاز محمود صاحب انہوں نے کی ہے کس نے کی ہے؟ اوپر کون ہے؟ یہ میرا بقصد ہے میں آپ کو بتاؤں اس حکومت کی جو نائلہ کی اور نائلی ہے نا یہ اس کی خود اطراف کرتے ہیں اوپر حکومت ہی ہے نا نظامی صاحب؟ جو انہوں نے آرمی چیف کی ایکسنشن کے معاملے میں جو ان کے جو لیگل ٹیم نے جو ان کے لیے ایمیرسمنٹ پیدا کی آج سنیں ساتھ کرنٹے کی کور کمانڈرز کی مجھے جی جی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے ملکی حالات کا جانسی ہے کل بتا لگے گا کیا اس میں ہوئے جی جی لیکن بات یہ ہے آپ سوچیں کہ ان کی نالیکیاں جو ہیں یہ کب تک انسان برداشت کرے؟ یہ نواز شریف کی حلث کے معاملے میں بھی ادھر بھی لیکن عجیب طرفہ تماشا ہے وہ حسین شریف صاحب کہتے ہیں نواز شریف صاحب کہ جی ان کو کچھ دیا گیا پھر ان کے ساتھ جیل میں سلوک رما رکھا گیا اس کی وجہ سے بھی وہ بڑے بیمار ہیں انہوں نے کہا نا جی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ نے ان کی بیٹی کو گرفتار کیا اور یہ نیب نے جو نیب کا چیئر بھین جو بھی کہتے ہیں بیٹی آجاتے نا لندن سنیدان صاحب نہیں نہیں حضور حضور لیکن دیکھیں نا مجھے یہ بتائیں کہ وہ تین دبا پاکستان کا پرائم انسر ہے کچھ ارزن ہے نہیں اس کو ہر قسم کی گاؤٹ ہے شگر ہے ہارٹ ہے دو دبا بائی پاس ہو چکا ہوا ہے کرنی ایلیمنٹ ہے اس کو ٹورچر کرنے کے لیے نیب کی کسرو ڈیمنٹ ڈالنے یہ کیا ضرور ہے یہ بات تو میں ان کی بات ہوں ماننے والی بات ہے ٹھیک ہے نا لیکن بیٹے آ جاتے نا صاحبزادے آ جاتے والد صاحب کو یہاں مورل سپورٹ ہی دے دیتے اندر انہ کے لیے اندر تو والد پہلے سے تھے نہیں وہ بھی تو اندر آ جاتے حسین نواز آ جاتے حسین نواز اندر انہ کے لیے آ جاتے نہیں دیکھیں وہ تو دیکھیں نظام صاحب اشتہاری ہیں نا اب وہاں سے بیٹھ کے اس طرح کی بات کرنا بھی تو ان کا نہیں بن رہا مریم کو یہاں ضرور آپ داد دے سکتے ہیں مریم نے جس طرح وہ جیل میں بھی گئی ہیں باپ کے ساتھ کھڑی رہی ہیں مجھے کہنا پڑھتا ہے کہ مریم نے مردانہ وار مقابلہ کیا ہے برادران کو تو چوڑیوں پنادنے کیا اچھا کیبلٹ کی ہم بات کر رہے تھے آپ نے بات کی مریم نواز کو باہر بیجنے پہ کچھ وزیر ہیں بلخصوص فیصل وارڈا صاحب انہوں نے بھی خاصے تحفظات کا اظہار کیا کیا کہتے ہیں فیصل وارڈا صاحب وہ کہتے ہیں ان کو باہر نہیں جانا چاہیے اور پھر دوسرا یہ ترجمان جو ہیں نظام صاحب ظاہر ہے انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے اور ویسے بھی فیصل وارڈا صاحب کچھ جنونی اور جذباتی قسم کے پی ٹی آئی کے کارکن بھی ہیں نہیں یہ جنونی کا مطلب تو پاگل بھی ہوتا ہے پلیز نہیں نہیں جنون سلوگن ہے پی ٹی آئی کا سلوگن ہے اب آپ مراز نہ کریں میرے دوست ہیں بڑے نہیں نظام صاحب آپ کے خاصے قریبی دوست ہیں لیکن وہ جنون جنون تو سلوگن ہے پی ٹی آئی کا ہوئے تم دوست اس کے وہ جنون تو سلوگن ہے وہ اچھے دوست ہیں میرے اچھا ایک اور معاملہ جو ذرا ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ اقتصادی صورتحال پہ وزیروں نے جو بہتری ہوئی ہے استعقام آیا ہے اس پہ بڑا اتمنان کا اظہار کی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مہنگائی جو بڑی ہے اس پہ تشویش کا اظہار کی ہے اب یہ پیمانہ سمجھا دیں یہ جی مجھے بتایا جہاں الیکٹڈ لائیں ہیں سیلیکٹڈ لائیں اپنی کونسٹلویزیز جاتے ہیں تو لوگ ان کو جوتے بارتے ہیں اب میں آپ کو وجہ بتاؤں آج ہی ایک اخبار میں ہی رپورٹ چھپی ہے جی 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 بالکل بالکل اچھا اس کے مطابق پاکستان کا جو کنزور پرائیس رنڈیکس ہے نا جی جی وہ انفلیشن پندرہ سال میں اتنی زیادہ نے ہوئی ماہ نومبر میں جو اب استباہ ہوئی ہے جی ٹھیک ہے بارہ آشالیہ چھ سات پرسنٹ اور ہمارے جو ایرگرد کے ملکے میں ان کا بتاتا ہوں آپ کو زیادہ وقت نہیں ہوتا جی 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 تو میں زیادہ نہیں جاتا اس میں اس میں دیکھیں آپ انڈیا نہیں نہیں بھارت چار اچھالیہ چھے جی یار یہ نواز شریف کے دور میں پاکستان میں تھی جی ٹھیک ہے مہنگائی بنگلہ دیش میں پانچ اچھالیہ ساتھ ساتھ سر لنکا چار اچھالیہ چھالیہ چار اچھالیہ چھالیہ وانستان تین اچھالیہ ساتھ پانچ جس کو ہم جس کو ہمارے سٹلڈیجک ڈیفتھ والے جی جی اپنا بیک یارٹ سمجھتے ہیں نظامی صاحب اس تحقام کیسے آتا ہے پھر بتائیں نہ مجھے مہنگائی جاتھ آپ مجھے بتائیں جی کہ اس کے بعد یہ دھڑکیں مارتے ہوئے پھرتے ہیں ہم ہم آپ اتنظر کریں جی کہ اس دوران گیس کی قیمتیں ایک سو اکتالیس پرسنٹ جی 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 بجلی بیس پرسنٹ جی تو بتائیے کہ گنجی نہ آئے گی کیا رچوڑے گی کیا لیکن انٹرسٹنگ ہے نظامی صاحب یہ جو مہنگائی بڑی ہے عام صارف جو ہے جب وہ خرید و فروخت کرتا ہے اس کے لئے جو مہنگائی بڑی ہے جو پہلی چیز ہے جو سب سے زیادہ مہنگی ہوئی وہ فوڈ ہے دال آپ کو پتا ہے وہ سب میں نے بتایا تھا ایک سو بتا نہیں کیتا ہے جی جی دالیں دالیں عام جو کھانے پینے کی اشیاء خور و نوش ہیں پہلی چیز وہ بڑی ہے اس کے بعد انرجی ہے آپ کی آپ کی گیس آپ کی بجلی اور پھر اس کے بعد کرائے یہ تینوں بنیادی ایلیمنٹ ہیں زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لئے یہ تین پئیے ہیں اس کے بعد چوتھی ہوای بچھ دیئے ہیں نظامی صاحب وہ اس موق کا توفہ ہیں جو حفیظ شیخ صاحب کو ڈاٹر حفیظ شیخ جو ہمارے مشیرِ خزانہ ان کو ستر روپے کلو بیلتا ہے اس کی قیمت میں چاس سو چھتیس اشیالیہ اٹھارسی پرسنٹ اضافہ ہوئے ہیں کل ٹاماتر خریدیں ایک سو نوی روپے اچھا آپ دلچاس بہت بتاؤں آپ کو on a lighter side انڈیا میں کیا کہتے ہیں اس کو نہیں ان کو پیاز پیاز کا یہ آل ہے اب آپ کو کہتا ہے پیاز جو ہے ہمارے انڈیا اور پاکستان میں ہر کھانے میں پیاز بھی اڈلتا ہے تو کسی نے جب شادی ہوئی تو دلن کو جہیز میں پیاز دے دیا پیاز دی اچھا اب یہاں کوئی شادیوں کا سیزن ہے کوئی ٹاماترین دے دے دلن کو نہیں پیاز کی بھی قیمتیاں ایک سو چھپت اور انڈیا بنگلہ دیش سے امپورٹ کر رہا ہے جی جی ایسے ہی ہے اور اب دیکھیں یار کوئی کوئی سنسا پروپورشن ہی نہیں رہ گئی تو اگر اس انحالات میں اب سب اچھا ہے اب بات یہ ہے کم بیک ٹو دی کوئیسن میں میرا بنیادی سوال کیا بتائی ہے معیشت مستاقم ہو گئی ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے یہ کس کا فارمولا ہے نظامی صاحب اگر معیشت مستاقم ہو میں یہ بتانا لگا تھا آپ نے سوال پوچھ لی تو میں آپ کو بتا تھا جی آپ کو یاد ہے کہ ڈاٹر حفیظ پاشا جی جی ہمارے پروگرام میں آئے تھے جی جی انہوں نے ہارٹ بنی کا ذکر کیا تھا جی 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 اب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی کہ ہارٹ بنی کیا ہوتی ہے ہم ہارٹ بنی یہ ہوتی ہے کہ فورنڈ اریکٹ انویسمنٹ اسو ایک ہے رہے نا ہم دو سو چھتیس فیصل بڑھی ہے عفیظ شیخ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں وہ پتا ہے آپ کو جی کہ جو ہمارے ہیں گورنر سریٹ بینک رضا باکر صاحب جی جی وہ جب ایجرپ میں تھے تو یہ فرمولہ ازما چکے ہم ہوا یہ ہے کہ آپ نے ریٹر پر انٹریسٹ بڑھا دیا ہم کیا اس وقت آپ کا ریٹرسٹ تیرہ شارعہ پچیس فیصل پچیس فیصل اچھا ہم دنیا میں ریٹر انٹریسٹ ارویسٹ میں ایک پرسنٹ دو پرسنٹ جی اتنا بڑا کشن ملی جاتے آپ یہاں کے بارنڈ خرید کے یہاں پیسے لے آتے ہم اربو روپے کتنے ڈائم کے لیے لاسکتے ہیں جب تک وہ ان کو آپ کو مچور رہتے ہیں نہیں نہیں جب تک پرابیٹ نہیں ملتی ہے ہم اس کے بعد آپ ان کو نکال کر لے جاتے ہیں ہم اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فورنڈ ڈائریکٹ انٹریسٹ تو نظامی صاحب اس کا دورانیہ تین مہینے شہہ مہینے سال سے زیادہ تو نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ایک سال میں آپ نے اتنے قرضے دی ہیں جو پچھلے اب آج بھی جو قبیلہ کا جو میں نے روداد دیکھی جی 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 وہ یہی ہے جناب پچھلی حکومت بڑھا کر خدا کا باستہ ہے اب آپ کو ڈیڑھ سال ہو گیا کہ اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہونا کسی کی ہے آپ کو صرف بحساکی ہیں چاہیے یا آئی ایم ایف کی یا کسی اور کی کہ آپ حکومت کر سکیں خود آپ میں کوئی جان نہیں ہے کوئی ساتھ ساتھ ہے ہی نہیں نظامی صاحب حکومت کو حکومتی ترجمانوں کو نیرٹیو تھوڑا بدلنا ہوگا معیشت مستاقم ہوئی ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے کیا ان کا نیرٹیو لیکن ساتھ جب مہنگائی بڑی ہے تو یہ خود ہی نفی کر رہے نا اپنی بات کی پہلے کہہ رہے ہیں مستاقم ہو گئی ہے ساتھ کہتے ہیں مہنگائی بڑ گئی ہے عام آدمی کو غریب مزدور کسان ہاری ریڑی والا اس کو کیا لینا ہے معیشت مستاقم ہونے سے عداد و شمار سے دیکھیں میں یہ آپ اکثر یہ میں کہتا رہتا ہوں کہ دیکھنا ہے جو کیا کہتے ہیں عداد و شمار کا گورک دندہ کا گورک دندہ جو ہے اب یہ تو اچھی بات ہے کہ لوگوں پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ خان صاحب نے خود کہا تھا کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے جی ایکسٹرنل بارنگ کیا ہوتی ہے رضافز کتنے ہوتے ہیں آپ کے حال سے جو غریب آدمی جس کے تن پہ گرم کپڑا بھی نہیں ہے پورا وہ جب مارکٹ سے کچھ خریدنے جاتا ہے یا متواصل سب کے لوگ جب وہ بچوں کی فیز دیتے ہیں تو وہ یہ انڈیکسز دیکھ کے کہتے ہیں یار ایوڑی چھی بات ہے سی بڑا اچھے جا رہا ہے یار کرنڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ جی سرپنس میں آگیا ہے فسکل ڈیفیسٹ کام ہو گیا ہے بوڈیز کی ریٹنگ بہتر ہو گئی ہے جی اس کی ریٹنگ تو بڑا غرق ہو گئی ہے سکول پرائیوٹ سکول انہیں فیزیں جو ہے اسوان سے بڑا دی جی جو جو ساکر نصار صاحب والا آنڈر تھا اس کو بھی ہے بیکر سے آپ کو بتایا کیا انہوں نے پرائیوٹ سکول والا انہوں نے ساکر نصار کے جاتے ہی وہ جو آفیسیں کام کی تھی ان کو بڑھا کے جتنے میلے انہیں کام لی تھی بچوں سے بیک ڈیٹ احریت جی اچھا وہ ایڈیسمنٹ چارجز جی ایڈیسمنٹ چارجز ہوتے ہیں بل میں یہ ساکر نصار ایڈیسمنٹ چارجز چارجز اب اگر آپ دیکھیں یہ حالات جو ہیں جی اس میں یہ چیئرمن ماہو ہے جی جن زمانے کلچر ریولیوشن دی تو چین میں انقلاب آیا ہوا تھا سب لوگوں کو ساری کو کہا آپ رول ریعیر میں جا کے کام کریں پھر جو لگتا تھا کہ انقلاب میں بلیو نہیں کرتا اس کو پرچ کر دی جاتا تو کسی نے سے کہا کہ how is the situation اس نے کہ situation is excellent for revolution in the same way جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو میں ایسے پڑھتا ہوں that situation is excellent for them but not for this country بالکل ایسے بالکل ایسے نظامی سب ایک break لیتے بریک کے بعد آج گہرا تعلق ہے اورنج لائن ٹرین کا مسلم اگنون کی سیاست سے پی ٹی اے کی سیاست سے اس کا بھی ذکر کریں گے اور اس کے علاوہ حکومتی حلقے اس وقت بالخصوص مریم نواز کو باہر بیجنے سے مطالق کیا سوچ رہے ہیں اور جو قانون سازی کرنی یا حکومت نے اس سے مطالق کیا رائے رکھتے ہیں بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں ہمارے سازی کرنی ہے اس پہ اپوزیشن کو ساتھ تو ملانا ہوگا لیکن حکومت اس کو لے کر سوچ کیا رہی ہے ریسنٹ ایونٹ ہے سابق وزر ادم شاید خاکان اب باسی صاحب قومی اسیمبلی میں آیا پروڈکشن آرڈر پہ اور سپیکر قومی اسیمبلی سے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بھیک مانگنے نہیں آیا پروڈکشن آرڈر آپ نے مجھے نہیں عدالت نے ہمیں دیئے ہیں اور اس کے بعد احتجاجن وہ اجلاس چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا سپیکر صاحب جو آپ فرماتے نہیں میرے مطالق وہ باتیں گیلری میں محفوظ کر کے رکھوں گا اگین چوہزر شجاعت کی مزاج پرسی کیلئے گیا تو آگئے وہاں یہ کچھ چند دفتوں کی بات پرویز علیہ نے بڑی ان کو خراج تحسین پیش کیا میرے سامنے انہوں نے کہا کہ حالان کہ ہم آپ اپوزیشن میں تھے تھے لیکن آپ نے کبھی ڈلڈی نہیں ماری اب جو موجودہ سپیکر اور ریپٹی سپیکر ہے یہ مارتے ہی ڈلڈی اور کچھ نہیں یہ تابع محمل ہے اس حقومت کے ان کو پی ٹی آئی کی ورکروں کی طور پر یہ سپیکر بنے ہوئے آپ اندازہ کریں کہ وہ بیکروں ایک سپیکر تھا وہاں پہ ہاؤس و کومنز میں جو تحلیل ہو چکا ہوا ہے مجھے یہ کیونکہ بریٹیس ٹیڈکشن پہ آئین نہیں وہاں پہ جو سپیکر ہے وہ کنزرورٹے پارٹی کا ہے یا وہ لیبر کا ہے he no longer remains in that party to be impartial تو یہ تو یہاں بھی آئین میں ہے نا کیا آئین میں یہاں سپیکر تو impartial ہی ہوتا ہے آئین کی یہ دیکھے نا یہ زیادہ مشکل کام ہے کہ آپ party میں ہو آپ elect ہو لیکن وہاں آپ پھر اس کے بعد it's the end of your career میرا جو اندازہ ہے اب آیاس حاذق صاحب نے election لڑنا ہے باقی لوگوں نے بھی لڑنا ہے صاحب صاحب نے بھی لڑنا ہے لیکن سپیکر کا جو عوضہ اتنا اس کا تقدس ہے کسٹوڈین آف دی پارنیمنٹ کہ آپ بتا ہے پارنیمنٹ تحریر بھی ہو جیے تو سپیکر سپیکر رہتا سپیکر رہتا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کے ورکر بن جائے اور یہ خیار سکھائیت خانہ بازی نے ٹھیک کہا اب رانہ صلو اللہ جو ہے اس کا کیا قصور ہے کس کو پروڈیوش نہ کیا جائے یہ میبی ہے ڈرانگ سمکلر جی ابھی ثابت ہونا ہے ثابت ہونا ہے لیکن نو دن ڈبا جس دن کو ڈی چڑھ ہے کبھا یہ کہا سے ثابت ہوگا خیر نظامی صاحب ابھی تو معاملہ عدالت میں دیکھتے ہیں حکومت کیسے شریعہ حافظی صاحب موجودہ جو لیگل سسٹم ہے اس کے اندر ایک بڑی گارڈ بانڈ ہوکر رہ گئی ہے جو اس حکومت کا نیریٹیو ہے اس کی وجہ سے جو ایک بڑی فائن لیکن کلیر ڈسٹنکشن بٹوین ملزم اور مجرم وہ ختم ہوگئی اچھا نظامی صاحب رانہ صلی اللہ صاحب کی آپ نے بات کی شریعہ حافظی صاحب بڑے دنوں سے ان کو کوئی بیان نہیں آیا ویسے جان تو انہوں نے اللہ کو دینی ہے ثبوت عدالت کو دینے آپ دیکھتے ہیں وہ کب اگر ثبوت دے دی ہے انہوں نے کہا میرے پاس ہے جی جی وہ تو کہہ رہے ہیں اگر وہ ثبوت انہوں نے عدالت کو دے دیئے پھر تو رانہ صاحب شاید مجرم ہو جائیں ملزم سے مجرم ہو جائیں خیر یہ ایک علیدہ بحث ہے لیکن سوال نظامی صاحب وہی ہے کہ ابھی جو اہم قانون سازی کرنی ہے ایون آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف کی جانب سے یا ورلڈ بینک کی جانب سے بھی جو وفتہ کے حکومت کو ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عام آدبی کے جو میٹرز ہیں پرابلمز ہیں ان کو لے کر آپ کی بجلی کی ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ اس کو لے کر پالیسی بنائیں لیجسلیشن کریں پھر ڈومیسٹرک ہمارے چیلنجز اتنے ہیں ریسنٹلی ایک آرمی چیف کی ایک انشن کا مواملہ لیکن یہاں پالیسی کے منبع ایک 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 دیویزری بورڈ ہے ڈیویلپنٹ بورڈ یا کیا نام ہے جس میں آرمی چیف بھی بیٹھیں یہ بھی بیٹھیں ترقی ترقی کانسل یا نیشنل سگیورٹی کمیٹی ہے یہ کانسل ہے یا کیبیلٹ ہے یا ظلفی بخاری عبران خان صاحب اور کوئی اور اچھا ایک اور نظامی صاحب یہاں پہ نہ پارلیمنٹ کی کوئی وقت ہے نہ کوئی اس کو ایسی دی گئی ہے اور نہ اس کو دینے کو تیار ہے تو اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں لیجسلیٹرز یہ ایمینیز ہیں خواب اپوزیشن کی ہوں یا حکومت کی دوروں ہیں لیکن اصل ذمہ داری جو ہے نا قلیدی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے کہ اپوزیشن کون بورٹ لائے جی ٹھیک آپ نے حکومت کا ذکر کیا ہے اس وقت حکومتی ترجمان معاون خصوصی براہ اطلاعات و نشریہ ڈاکٹر فردوس آشک آبان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا نظامی صاحب میں رخل یہ پہلے ہی جو آج اسمبلی میں پھر اباسی صاحب اعتجاج کر کے چلے گئے اسی سے میں رخل آغاز کر لیتے ہیں جی جی سالیکم جی والیکم اسلام بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اصل میں آپ نے یاد کرتے ہیں تو ہم دکان پکڑ کے حاضر ہو جاتے ہیں نہیں نہیں بڑی مہربانی ہے آپ کی ہم کوئش کرتے رہتے ہیں آپ مصروف بھی بڑی ہیں اچھا بتائیے آج جو کیابلنٹ میٹنگ ہو گئی آپ نے بریفنگ بھی دے دی لیکن جو بنیادی سوال جو قوم پوچھ رہی ہے کہ وہ بڑے پریشان ہیں کہ پارلی میٹنٹ کے اندر کوئی خاجہ عاصف صاحب نے جو دمکی دی ہے اس کے بعد یہ جو موجود دو تین چیزیں بڑی یہ جو الیکشن کمیشن کی تکمیل چیف الیکشن کمیشن کی تکرری اور سب سے بڑھ کے جو آرمی چیف کی جو معاملے میں جو کارون سازی ہونی ہے یا پارلی میلٹری ایٹ کے ذریعے یا بہت لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کانسٹیوشنل امیڈمنٹ نہیں چاہیے ضرورت ہے تو یہ کنسنسس کون پیدا کرے گا آپوزیشن تو ناراض ہو کے باہر چلے گی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نظامی صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے ان اداوں کو اور آپ کو پتا ہے کہ جب بندے کو اپنی اہمیت کا پتا ہوتا ہے تو پھر وہ اس قسم کے لاد جو ہیں وہ دکھاتا ہے کہ بھی میرے نخرے اور لاد اٹھائے جائیں تو آپوزیشن بھی اسی طرح کا وہ ایک ناراض اور زدی بچے کا جو رول ہے وہ ادا کر رہی ہے ان کو پتا ہے کہ اس وقت سارے پاکستان کی دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر اب قانون سازی آپوزیشن حکومت دونوں کی مشترکہ ذمہ داری بھی ہے اور فرض بھی ہے اور آپوزیشن اور حکومت کے تمام عراقین جو پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں وہ بقاعدہ پارلیمنٹ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان کی تنہائیں پاکست پریولیج ادا کرتی ہے تو جو سب سے اہم کام ہے اس پارلیمنٹ کا وہ اگر قانون سازی جو ہے عوام کی ضروریات اور پاکستان کی قومی سلامتی اور دفاع کے ساتھ جو آپ کی اوورال ریکوائرمنٹس ہیں اگر ہم اس کو پورا نہیں کرتے تو پھر پارلیمنٹ کا جو اپنا رول ہے وہ ملائن ہوتا ہے اس میں کمی آتی ہے پارلیمنٹ کی ساکھ متاثر ہوتی ہے تو یہ جہاں آپوزیشن کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے دونوں کو مل کے ایک لاعامل بنانے اور بینگا گورنمنٹ ہمارے پر چونکہ زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ ہمیں اس پورے پروسس کو ہم چاہتے ہیں کہ موثر قانون سازی کے ذریعے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایجنڈہ ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچے تو آپوزیشن کو پتا ہے کہ یہ ہر حال میں ہمیں کرنا ہے تو پھر اس کی آڑ میں جو بلیک میلنگ جس طرح سے وہ اپنے مطالبات منوانا جہاں تک تو آپوزیشن کے کوئی جینون ایشوز ہیں جس میں ان کو ریلیو ملنا چاہیے سہولتکاری ملنی چاہیے ان کو بیٹر سپورٹ اور موقع ملنے چاہیے تو حکومت ان کو وہ فیسیلیٹیشن ایکسٹینڈ بھی کرتی ہے جو آئینی اور قانونی پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے ممکن ہے وہ ہم ان کو انشور کرتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں اب یہ زید کرانا سناولہ صاحب کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیے جائیں آپ بتائیں کہ منشیات اس فروشی میں یا انٹی نارکاٹکس ڈوین کے کسی ایسے بھی ملزم کو جو پاکستان کے سب سے سینسٹیو جو ایشو ہے اس کے اندر اس وقت گلتی افتار ہے جو رہنا سناولہ کا آپ کوئی ثابت تو کرنی سکے بھی تک کوئی پروڈیوز نہیں کر سکے ایویڈنس تو ابھی دیکھیں میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ملزم اور مجروبہ میں تو فرق کرے نا کوئی بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے پہلے پہلے اس کا جواب لے لیں نظامی صاحب دیکھیں ثابت اور اس وقت کرنا ہوتا ہے جب وہ کیس ٹرائل شروع ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی مسلسل کوئی چار جاجس ہے بان جو ہیں انہوں نے جس کی بھی تائناتی حکومت کرتی رہی سب سے پہلے تو تائناتی آپ کو پتا ہے کہ ریکمینڈیشن چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کی طرف سے آتی ہیں اور حکومت اس پر عمل کرتی ہے جب وہ عمل مطلقہ جاجس صاحب جو بھی نامینیٹ ہوتے رہے وہ اس کیس کو سننے کے لیے دستیاب نہیں ہوتے تھے تو اڈیشنل چارج اگر آپ کسی جاجس صاحب کو دیتے ہیں تو وہ ٹرائل پروسس کو آگے نہیں چلاتے تو جب تک ٹرائل شروع نہیں ہوتا وہاں ہم کسی کو اس کے خلاف جو شواہد ہیں جو اس کے خلاف ایفیڈینس اور اس کے ساتھ جڑا سارا میٹیریل ہے وہ آپ کوٹ میں نہیں دے سکتے تو میڈیا میں تو نہیں دینا دینا تو اس عدالت کو ہے عدالت میں آپ اس وقت دیں گے جب اس کیس کا ٹرائل شروع ہوگا تو آپ جاج صاحب کی تائناتی کے بعد ٹرائل شروع ہو جائے گا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ حکومت تو ثبوت دینے کو تیار ہے لیکن اس وقت جو عدالتی طریقہ اکار ہے اس میں کچھ سست روی ہے جس کی وجہ سے آپ رانہ سنا اللہ پہ الزام ثابت نہیں کر با نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سوال ہے کہ ملزم ہے تب تک نظام صاحب جی جی لیٹ می آنسر دیکھیں حکومت کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کسی بھی ملزم کے خلاف اگر کوئی کیس بناتا ہے اور خاص طور پہ اس قسم کے ایشوز میں جس میں آپ کی منشیات کا الزام ہو یہ بہت سیریس الزام ہے اور اس میں یہ حقائق کے بغیر نہیں ہوتا اور خاص طور پہ انٹی نارکوٹک فورس جو ہے آپ کی ہے آپ کا ایک پروسس ہے لیگل طریقہ کار ہے دی جی انٹی نارکوٹک فورس جو ہیں وہ مسلسل یہ بات کہہ رہے تھے کہ بھی جو عدالت کا پروسیجر ہے اس کو مکمل کیا جائے تاکہ ہم اس کیس کی کاروائی جو ہے اس کو آگے بنائیں اب جج صاحب جو تائنات ہوئے ہیں ایم شور کہ وہ کیس ٹرائل ہوگا تو اس کے ساتھ جڑے تمام حقائق عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے اور یہ عدالت نے دیکھنا ہے کہ ان ایویڈینس میں کتنی جان ہے اور حقیقت کہ وہ کتنے قریب ہیں یا حقائق پر کتنے مبنی ہیں ایم شور خاکان عباسی صاحب آج پیش کیا ہوئے بلکہ پارلیمنٹ میں آئے خطاب کیا سپیکر صاحب کو انہوں نے کہہ دیا جو باتیں آپ نے کی میرے پاس محفوظ ہیں اور اس کے بعد وہ اتجاج چلے گئے ہیں اب یہ اداعوں کی آپ بات کر رہی تھی اس ملک کا سابق وزریعظم اس طرح اتجاج پارلیمنٹ سے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ ادائیں اٹھانے کی نخرے اٹھانے کی ذمہ داری حکومت پہ زیادہ بنتی ہے محول کو بہتر کرنے کے لیے کیا اگلے ایک ہفتے میں دو ہفتے میں حکومت کچھ کر رہی ہے دیکھیں دو ایشوز ہیں ایک ایشو ہے آپ کا کیا پوزیشن کے ناز نخرے اٹھانا تو ناز نخرے حکومت ان کے اٹھانے کے لیے تیار ہے پروائیڈر کے اس کے اندر قانون حائل نہ ہو اس کے اندر مقدمات حائل نہ ہو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے عدالتی وہ رسٹکشن اور عدالت کے ہائل نہ ہوں ہم نے دیکھ نا ہے کہ جو بھی آپ نے کہا کہ سابقہ وزیر اعظم دیکھیں سابقہ وزیر اعظم خود ہی تو آستین نے چڑھا چڑھا کے میڈیا میں ہر جگہ یہ کہتے رہے آپ کو پکار پکار کے بلا بلا کے کہ اگر ایس این جی پی میں میری سوئی گیس کے اندر میرے ٹرمینلز کے اندر ان کی پرچیس سیلنگ اگریمنٹ کے اندر کسی جگہ بھی پائپ لائن تک کسی کیس میں بھی ایون کے آئیل اینڈ گیس منسٹری کے کسی بھی ایشو پہ اگر کوئی بات ہے تو میں ذمہ دار ہوں ہر ایگریمنٹ کو میں اون کرتا ہوں اور میں اس کو فیس کرنے کے لئے تیار ہوں اب جب ان کو وہ تمام ان کے اوپر جو الزمات ہیں وہ سامنے رکھ کے نیب ان سے پوچھتی ہے کہ جناب یہ یہاں یہاں irregularities ہیں abuse of power ہے misuse of authority ہے یہاں embazlement ہے یہاں یہ مسائل ہیں آپ جواب دے دیں کہ یہ سارے الزمات جو ہیں ان کی ساتھ جڑا حقائق پہ مبنی آپ کا کوئی بیانی ہے تو دے تو اگر وہ نیب کو مطلقہ سوالوں کے جواب نہیں دیتے تو وہ بیانی آپ پارلیمنٹ کے اندر آ کے بیان کرتے ہیں تو ریلیونٹ فورم جو ہے پروڈکشن آرڈر سے بلائے گئے ہیں اب وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ کیسز ختم کر دیں تو وہ حکومت نے تو نہیں بنائے وہ ریفرینسز کے حوالے سے حکومت نے تو نہیں کہا ان کے جو اداروں کے اندر جو ان کے اپنے محکمانہ اور سٹریچنگ انہوں نے پاورز کی جو کی ہے اور جہاں کہیں قانون کو تھوڑا مروڑا ہے وہ قانون کا حرکت میں آنا اور ان کو جواب دیں ہو نا حرکت قانون کے سامنے یہ قانون کی بالدست کی لئے ضروری ہے یہ انہوں نے نظامی صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں یہ انہوں نے خود کو صحیح ثابت کرنا ہے لیکن آج کی سپیچ میں انہوں نے فیلحال کوئی ایسا ذکر کیا نہیں ہے ناپس ریلیٹیڈ اور اپنے اوپر چلنے والے کیسز کو لے کر ایک بریک لیتے ہیں بریک اورنج ٹرین کا ذکر بھی کریں گے کچھ آسف زرداری صاحب کی صحت سے مطالق بھی ڈاک صاحب سے بات کریں گے ہمارے کو خوشہ مدد کہیں گے ڈاکٹر فردوس آشکوان صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نظام صاحب ایک اور بظاہر چیلنج ہی لگ رہے حکومت کے لیے کوٹ نے جو کہہ دیا کہ ساتھ دن میں معاملات مریم نواز کا نام اس سے نکالنے سے مطالق آپ تیہ کر لیں اس سے اس چیز کی مخالفت کی ہے کہ مریم کو مطرمہ مریم نواز کو باہر جانے دیا جائے بلکہ جو گونر سندھ ہے انہوں نے کہا بلکل نہیں جانے دیا جائے گا جی تو اس میں پرائیم منسٹر کا اپنا کیا بیو ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی فارملی یہ ایشو جو ہے وہ کیابنٹ کے سامنے پوٹ اپ نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیابنٹ کی ریویو کمیٹی ہے وہ لا منسٹر صاحب اور جو مطلقہ ہمارے میمبرز ہیں انہوں نے کیابنٹ کے سامنے ایجنڈے پہ یہ لانا ہے کہ اس حوالے سے کیا ریکمینڈیشن اور کیابنٹ کی ترجیحات ہیں ایک جنرل ڈسکیشن میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا اور اس میں ظاہر ہے ہر میمبر کی اپنی رائے ہے اور ہر میمبر نے اس پہ کنسنسز کیا کہ جو پاکستان کے قوانین ہیں اور اس وقت پاکستان کے اوورال جیل مینویل سے لے جو دستیاب رولز ہیں ان کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کیا جو عدم مساوات کا مجودہ حکومت قاظم ہے اس کے تحت کیا ہم کسی قیدی کو جو ایک سپیسیفک مقصد کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ بیل دی گئی تھی کیا اس بیل کو پاکستان سے باہر وہ اجازت دینے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اور کیا کوئی قانون جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے یہ ایک بڑی تفصیل سے بیعث ہوئی اور اس میں لا منسٹر صاحب سے جب پوائنٹ آف یو مانگا گیا تو انہوں نے جو قانونی نکتہ نظر تھا وہ کیابنٹ کے سامنے رکھا کہ پاکستان نہیں دنیا کے بھی کسی قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی ایسی پرویین نہیں ہے کہ والد کی یادت کے لیے کوئی سزا یافتہ قیدی جو ہے وہ ریلیف مانگے اور وہ ای سی ال پہ ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے اس لیے جانے دیا جائے مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان کی یادت کرنا چاہتی ہوں چک یہ لاب منسٹر صاحب نے کہا ہے جی یہ انہوں نے جنرل ایک ویو اپنا کیابنٹ کے سامنے رکھا لیکن ابھی جب یہ کیابنٹ کے سامنے بعض عابطہ ایجنڈا آئیٹم کے طور پہ یہ ایشو لایا جائے گا تو یقینا پھر اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی عدالت کے کیونکہ ابھی عدالت نے بھی تفصیلی فیصلہ تو کوئی نہیں دیا اس پہ تو وہ اس کے بھی منتظر ہیں اور وہ بھی جب ان کے پاس آ جائے گا تو تب بھی وہ اس حوالے سے کیونکہ انہوں نے ایک مدت کا تحیل کر دی ہے نا انہوں نے یہ ساتھ دن میں یہ معاملہ تائی کریں یہ عدالت کی جانب سے حکومت تو آپ انظار کریں تو یقینا موزاز عدالت کا یہ حکم ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آویلیبل آپشنز وہ کیا ہیں اور ان آویلیبل آپشنز کو ہم کس طرح سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس میں کنسنسس تھا ساری کیابنٹ کا کہ پاکستان کے اندر جو یقصہ قوانین کا اطلاق ہے اس کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے وزیر اعظم پاکستان کا قوم سے یہ وعدہ ہے کہ ہم اکراس دی بورڈ اسی سپیسیفک پرویلیشڈ آ الیٹ گروپ کو بینیفٹ ٹرانسفر ہو دوام میں اس سے مایوسی پھیلے گی تو لہٰذا رول آف لاغ کو انشور کیا جائے رول آف لاغ کیا آپ نے بات کی بڑی اچھی آج کچھ آ یہ بھی بات آپ کے حوالے سے نکلی ہے کہ میڈیا پر بعض لوگ وکٹری کا سائن لگا کے نکل جاتے ہیں کچھ لوگوں کے انٹرویو دیا جاتے ہیں تو یہ میڈیا سے کیا شکایت ہے آپ کو محسن ہم نے کس کا اب اگر میہ نواز شریف سائن لگا گئے تو ہم نہ دکھاتے اس کو اجازت آپ نے دی ہے اجازت تو آپ نے دی دیکھیں میہ نواز شریف کا یا کسی سیاست دان یا انڈیویجول کا ایشو نہیں ہے یہ بھی بات کیابنٹ میں ڈسکس ہوئی ہے کہ جو پاکستان کی عدالتوں کے اور قانون کے مفرور ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے قوانین کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کے اوورال سیاسی اور معاشی ایشوز پہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایسا پیرامیٹر تیہ کیا جائے کہ جو قانون کے مفرور ہیں اور قوانین اور عدالتوں کو جواب دے نہیں ہیں وہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے جس پہ کم از کم وہ ڈیٹرنس کریئٹ ہو کہ جو ملزمان ہیں یا کوئی ایسے افراد ہیں جو قانون کو مطلوب ہیں اور وہ قانون کا کھلے عام مزاق اڑاتے ہیں اور قانون کو کمزور کرتے ہیں اور قانون کا اور خاص طور پہ عدالتوں کا جن عدالتوں سے ان کے لیے ورانٹی شوئے ہوتے ہیں تو کیا ایسا عمل اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے اور اگر کرنی چاہیے تو اس کے لیے کیا لا عمل ہو سکتا ہے کیابنٹ کو کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹ دے تاکہ کوئی ایسا موثر سسٹم ہو کہ ایسی ایشیوز جو ان کو عدالتیں طاقتوار ہوں عدارے طاقتوار ہوں پاکستان کا قانون بالا دستو شخصیات ان کو اپنے گھر کی لونڈی نام بنائے اور قانون کی بالا دستی اور حکمرانی کو یقین نہیں بنایا جائے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں لاؤ منسٹری کیا سجیسٹ کرتی ہے اس کو لے کے ویسے یہ بات ڈاکسر ایب آپ پرسنلی کیابنٹ میٹنگ میں بھی لاؤ منسٹر صاحب کو کہہ سکتی تھی خیر ایک اور معاملہ آرنج لائن ٹرین کی آزمائشی آج پروازی کہ لیں نہیں ان سے پہلے پوچھ لیں کہ میاں نواز شریف ہیں جی جی وہ پنجاب گورنٹ کو اپلائی کر رہے ہیں یہ یہ ہی ریپورٹ کا خطرہ ہے اور ان کی ملیٹر ایٹس وڑا مسئلہ اس طرح چل رہے تو یہ تو کوئی آپ نے جو قانون کا ذکر کیا وہ سب سے پہلے تو قانون کے بغوڑے نہیں وہ تو اجازت لے کے گئے ہیں اور آپ نے اجازت دی ہے اسی طرح شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو قانون کے بغوڑے بلکل بھی نہیں اگر وہ بیٹھ کے پریس کانفرس کرتے تو ہمارا فرض ہے کہ ریپورٹ کریں نہیں نظامی صاحب کیا عساق ڈار صاحب قانون کے بغوڑے نہیں ہیں سلمان شباز ایک انٹرویو روگ گیا تھا اس کے بعد آنیر نہیں ہوا یہ یہی چیزیں ہیں یہی حسین ہوں عساق ڈار ہوں علی عمران ہوں کوئی بھی شخص ایکس وائز ہی وہ اگر پاکستان سے بھاگ جاتا ہے پاکستان میں اپنے ان الزامات کا جواب دینے سے کاثر رہتا ہے اور وہ پاکستان کی عدالتوں میں آکے اپنا مقدمہ لڑنے کی بجائے میڈیا کو اپنے مقدمے کے لئے چھو لیتا ہے تو اس کا علای عمل کیا ہونا چاہیے اور جو بات آپ نے کی ہے نا میہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے دیکھیں میہ نواز شریف کا دو بڑے امپورٹنٹ اس مینڈیسیئن میں ایسپیکٹ جن کو آپ دیکھیں ایک فیستہ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے کیا گیا کہ وہ اپنی صحت کو آگے جو ہے وہ چار ہفتوں کے بعد ایکسٹینڈ کرنے کے لئے اپنا پریئیڈ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ سے رجوع کریں دوسرا یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے جو امبیسیز ہیں ادھر یوکے میں کیا اب دس دن رہتے ہیں اس ٹائم کو ختم ہونے میں تو یہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کی جو رپورٹ جو ہے ختمی سامنے آتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس پہ فیڈرل گورنمنٹ اور اور پھر جو ہماری امبیسی کا ریپیزنٹیٹیو وہاں موقع پر جا کے ان کی ہیلتھ سٹریٹس کو سیس کر جو رپورٹ سممیٹ کرے گا تو دیکھ ہیل پلان اس سٹریٹیجی کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آصف زرداری صاحب سے مطالق بھی خبر آرہی ہے پیمز کے ترجمان کہہ رہے کہ ایم رائی رپورٹ میں ان کا دماغ سکڑ گئے شاٹلی دیکھیں ڈاکٹر جو ہے مجھے میں خود ڈاکٹر ہوں اور مجھے یہ یقین کامل ہے کہ کسی مریض کی صحت کے حوالے سے کوئی نیگٹیو یا پوزیٹیوٹی کریئٹ نہیں کرتا جو ریالیٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی سامنے رپورٹ آتی ہیں اس کی اسیسمنٹ کر کے وہ اپنا دائیگنوسز کرتا اور سامنے آنی والی جو رپورٹ ہیں وہ لیبارٹریز کرتی ہیں ڈاکٹر نہیں کرتے ڈاکٹر صرف اس کا ڈاگنوسز دیتے ہیں اب وہ لیبارٹریز جو ہیں وہ رپورٹ جو ہیں وہ کنی لیب سے ہوئیں اور کیا اس کا جو ہے میکنیزم آف ٹرانسپرینسی ہے یہ ایک لیدھا سوال ٹھیک ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس آشی بہت شکریہ آپ نظام صاحب آپ کو بہت شکریہ اجازت دیجئے